لوگوں سے کہو کہ انویسمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسمنٹ یہاں سے لے جاؤ میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ آورسیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں آپ بیرونی انویسمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہو تو وہ باہر لے جائیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے منی ٹریل آنا چاہیے اس کا کوئی بھی ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ بیروکریٹ ہو چاہے وہ فوجی افسر ہو ہر آدمی جس نے باہر انویسمنٹ کی ہے یہ تو ابھی صرف دبائی پراپرٹی لیک ہے یہ لیکز اگر لنڈن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی یہ جو کونٹیج انڈسٹری ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں لوگ گھروں میں چلا رہے ہوتے ہیں یہ کیسے چلیں گے کھیتوں میں ٹیوب ویل کیسے چلیں گے اور پھر طرفہ تماشہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان حالات سے مایوس ہو کر جوما پونجی اپنی لگا کر سولر پینل لینا شروع کر دی ہے تو ایک جناب پالیسی آئی کہ نیٹ میٹرنگ نیٹ میٹرنگ کے نتیجے میں اگر آپ بجلی اپنے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے اول تو وہ پیسے بہت تھوڑے سے رکھے انہوں نے اور اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ والا کام بھی ختم کر دیا جائے تو اتنی بڑی انویسمنٹ جو گورنمنٹ نے لوگوں سے کروائی مجبور ہو کر ایک طرح سے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ اور سسی بجلی فرام کرے جب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی اور اب اس انویسمنٹ پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے اور دوسری طرف سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہاں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں میڈل کلاس لوگ کہاں جائیں غریب لوگ کہاں جائیں جس کے پاس چار پیسے ہیں اور وہ اگر پاکستان میں کوئی اچھی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لئے راستے بند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو یہ پورا فینامینا ہے اس میں بھی یہ حکمران طبقہ ہی کماتا ہے آپ دیکھیں یہ دوبئی لیکس دوبئی پراپرٹی لیکس اب یہ ایشو کیوں نہیں ہے یہ چار دن بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی اس کو دبا دیا ہے یہ بارہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر جو تقریباً ساڑھے تین ہزار عرب روپے ہیں ان حالات میں کہ جب ہم پائی پائی کو محتاج ہیں یہ ساڑھے تین ہزار عرب روپے لوگ لے کر چلے گئے اور انہوں نے یہاں کے پیسے لے کر وہاں انویسٹ ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لیگل ایک ہمارے وزیر صاحب ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے تو قانونی طور پر یہ کام کیا میں کیوں نہ کروں وزیر صاحب پھر آپ دوبئی کے ہی وزیر بن جائی اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو پھر پاکستان کی وزارت چھوڑ دیں جہاں لوگوں سے آپ تقاضہ کرتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آؤ لوگوں سے کہو کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے لے جاؤ میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ آور سیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں آپ بیرونی انویسٹمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ باہر لے جائیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے منی ٹریل آنا چاہیے اس کا کوئی بھی ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ بیرو کریٹ ہو چاہے وہ فوجی افسر ہو ہر آدمی جس نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے یہ تو ابھی صرف دبائی پروپرٹی لیک ہے یہ لیکز اگر لنڈن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا تو ایک محدود اور مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو بھی باہر لے کر جا رہا ہے وہ اپنے آساسوں کو ڈیکلیئر بھی نہیں کرتا اب تک تو الیکشن کمیشن کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا نا اس کو الیکشن ایکٹ کے تحت جو فارم جمع کر آیا جاتا ہے الیکشن میں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے آساسیں کون سے ہیں جن لوگوں کے نام اس دبائی پروپرٹی لیکز میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آساسیں جمع کر آئے ہیں اس کو تو دو دن میں چیک کر لیا جائے گا اور ان سب لوگوں کا کس سیٹ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے کہیں سے تو پیش رفت ہوگی پھر اسی طرح سے یہ دو تین بڑی چیزیں ہیں ایک الیکشن کی پوری رگنگ اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت دبائی لیگز کا معاملہ آیا یہ تو وہ چیزیں جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے ان کو اس پر انکواری کرنی چاہیے یہ پاکستان کی ظاہر پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہماری دولت اس طرح سے لوگ لے کر روانہ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو لہٰذا ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اساسوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکولیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اساسیں جو دبائی لیگز میں سائر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو کوئی کتنا بھی طاقتور ہو قوم کے سامنے آنا چاہیے اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کا بھی ہمیں منی ٹریل چاہیے یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے یہ منی ٹریل آئے گا تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک طرف ہم پر یہ بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پیٹرول کے بم پھینکتے ہیں اور دوسری طرف ہماری قوم کا سرمایہ وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں